سرپیو Vict hum دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم کیسے چینل کریٹ کرتے ہیں چینل کرربہ میں چینل کرنا تکCh jemand ہنا چاہئیے موبائل یا لیک ٹاپ ح Panel ہونے چاہئیے دوستو آج کی ویڈیو میں دیکھتے ہیں کہ ہم کیسے چینل کرئنگی لیکھ اس کا چینل کریں گے اور ہمیں چینل کر بکھنے پر رtt کر withdrawn دوستو جانے سے پہلے میں آپ سے پھر کہتا جاؤں گا اس ویڈیو تھوڑا سی لمبی ہوگی کیونکہ میں پورا پروسس سمجھاؤں گا اس کے اندر کہ کیسے چینل کریٹ کیا جاتا ہے اور اس کے انڈ کے اوپر ایک سیٹنگز میں جا کے نا ایک سیلیکشن کرنی ہوتی ہے وہ لازمی دیکھئے گا جو پہلے سے چینل چلا رہے ہیں وہ بھی دیکھ لیں اور جو نیا چینل چلانے جا رہے ہیں بنانے جا رہے ہیں وہ لازمی اس کو چیک کریں گے جس طرح سے میں سیٹنگز کروں گا ویسے آپ نے سیٹنگز کرنی ہے ورنہ کسی بھی ٹائم آپ کا چینل بغیر کسی وارننگ کے بند ہو سکتا ہے تو اس کے انڈ کے اوپر میں نے ایک سیٹنگز کا بتایا ہے وہ سیٹنگز آپ نے لازمی دیکھنی ہے اور پھر آپ سے یہ بھی کہتا جاؤں گا کہ اگر آپ نے پورا پورس فالو کیا تو دو سے تین مہینے کے اندر انشاءاللہ آپ کو چینل مونٹائز ہو جائے گا اور آپ کی آرچنگ سٹارٹ ہو جائے گی تو چلتے ہیں دوستو لیپ ٹاپ کی سکرین کی طرف جی دوستو تو اس وقت ہم آ چکے ہیں لیپ ٹاپ کی سکرین کے اوپر اور پروسس سٹارٹ کرتے ہیں چینل کریشن کا تو یہ یوٹیوب کا میں نے ہوم پیج کھولا ہوا ہے یوٹیوب ڈاٹ کام دوستو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ویڈیو تھوڑی چی لمبی ہو جائے گی کیونکہ میں آپ کو پورا پروسس سمجھاؤں گا کہ کس طریقے سے چینل کریٹ کرنا ہے اور کیا کیا اس میں کن کن چیزوں کا تحان رکھنا ہے تو پلیز پلیز ویڈیو کو ذرا تحمل کے ساتھ دیکھئے گا اور ایک ایک چیز کو ذرا غور سے دیکھئے گا یہاں پہ دیکھیں ایک سائن ان کا بٹن آ رہا ہے یہ آپ سب کو نظر آ رہا ہوگا سائن ان کے اوپر کلک کریں تو یہ آپ سے آپ کے گوگل اکاؤنٹ مانگے گا یہ تو میرا اوفیشل ہے جس کے اوپر آپ بھی ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو میں نے ایک اور بنایا ہے ای میل اڈریس اس ویڈیو کیلئے ہی تو اس کا میں یہاں پہ پاسورڈ دوں گا پاسورڈ دینے کے بعد نیکس پہ کلک کروں گا تو یہ مجھے یوٹیوب میں سائن ان کر دے گا ابھی آپ دیکھیں کہ پہلے یہاں پہ سائن ان لکھا ہوا آ رہا تھا لیکن ابھی یہاں پہ کچھ تبدیدی ہوگی یہ دیکھیں صحیح ہے پہلے یہاں پہ سائن ان لکھا رہا تھا لیکن اب یہاں پہ کچھ اور لکھا رہا ہے ٹیکنیکل کا مطلب T سے سٹارٹ ہو رہا ہے اس کے اوپر آپ کلک کریں گے کلک کریں گے تو کلک کرنے کے بعد یہ آپ کو پہلا option دکھا رہا ہے create our channel ٹھیک ہے اس کے اوپر آپ کلک کریں یہاں پہ آپ کو کہہ رہا ہے your creator journey begin کہ آپ ایک creator بنے جا رہے ہیں creator کا مطلب وہ ہوتا ہے جو video create کرتا ہے youtube کے لئے get started no thanks آپ نے get started کے اوپر کلک کرنا ہے یہ آپ سے پوچھا ہے کہ آپ کا نام کیا ہے google چینل کے اوپر تو میں نے نام رکھا ہوا تھا جب gmail بنانے لگا تھا تو اس وقت میں نے اپنا نام دیا تھا technical id ٹھیک ہے آپ اپنا technical sorry technical jafri تو یہاں پہ آپ change کر سکتے ہیں اس کا نام یہاں پہ اس کو کلک کریں گے تو یہ آپ کو پوچھے گا کہ کوئی اور نام رکھنا چاہیں تو کوئی آپ اور نام بھی رکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ دیکھیں یہ آپ سے add channel name نہیں رہے تو یہاں پہ آپ اپنا کوئی اور بھی نام رکھ سکتے ہیں tension نہیں لینی اس بات کی صحیح ہے تو ہم واپس آ جاتے ہیں اسی point کے اوپر create channel get started میں یہی continue کرنا چاہتا ہوں میں یہی نام رکھنا چاہتا ہوں تو ہم اس کے اوپر select کے اوپر click کر دیتے ہیں تو یہ دیکھیں دوستو اس میں requirements کیا کیا ہیں یہ ذرا غور سے دیکھئے گا پہلی requirement nice work your channel شفیق جعفری has been created channel create ہو گیا ہے اب آپ نے کیا کرنا یہاں پہ کوئی نہ کوئی profile picture upload کرنی ہے for example میں اپنی facebook سے ایک picture لے لیتا ہوں اور اپنی facebook یہ جو picture ہے یہ آپ کو upload کرکے دکھاتا ہوں تھوڑا سا ریلیکس رہیے گا آپ سے میں پھر کہہ رہا ہوں کیونکہ ویڈیو تھوڑی لمبی ہو سکتی ہے لیکن آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ سے کوئی step رہ نہ جائے تو یہ ڈیکس ڈاپ پیو پر میں اس کو save کر لیتا ہوں اب ہم واپس آتے ہیں یہاں پہ تو upload picture کا یہ مجھے کہہ رہا ہے upload picture پہ کلک کیا تو یہ سامنے میری تصویر پڑی ہے اس کو میں کلک کر دوں گا اوکے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میری تصویر یہاں پہ آ چکی ہے اس ٹھائم اب آپ نے کیا بتانا ہے اپنے چینل کی ڈسکرپشن بتانے ہیں کیا آپ کے چینل میں ہوگا کیا ٹھیک ہے اپنے contents related for example اگر میں education سے related بنانا چاہ رہا ہوں تو میں یہاں پہ کھا لکھوں گا this channel will contain all stuff about education and tutorials and also for teaching online earning methods teaching methods teaching methods یہ میں نے اپنی ڈسکرپشن دے دیا ہاں پہ اس کے بعد وہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ کی کوئی ویب سائٹ ہے صحیح ہے تو یہاں پہ اس ویب سائٹ کا url دیں نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ کی اس کی فیس بک کی ڈی ہے تو فیس بک کی آئی ڈی کا لنک دیں تو یہ میری فیس بک کی آئی ڈی ہے میں اس کا لنک نہیں دوں گا آپ کو صرف سمجھانے کے لئے بتا رہا ہوں کیونکہ یہ میں نے پہلے سے دیا ہوا ہے اپنے پرانے جو دوسرا چینل ہے جس کے پر ابھی آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں کوپی کرنا ہے یہاں پہ یہاں پہ آکے پیسٹ کرنا ہے یہ دیکھیں سوری وہ کہہ رہا ہے یہاں پہ آپ نے کیا دینا ہے ایڈ پروفائل نیم پروفائل نیم دینا ہے تو میرا پروفائل نیم کیا ہے شفیق جاہری اوکی ہو گیا تو یہاں پہ آپ نے سیو اینڈ کانٹینیو کرنا ہے لیکن میں اس کو ایڈ نہیں کر رہا سیو اینڈ کانٹینیو پہ آپ کلک کریں گے آپ کا ٹویٹر اکاؤنٹ ہے تو یہاں پہ دینا ہے آپ کا انسٹرگرام اکاؤنٹ ہے تو یہاں پہ اس کا لنک دینا ہے تو یہ بھی آپ کو ری ڈیڈریکٹ کرے گا نیکس پیج کے اوپر جب نیکس پیج کے اوپر ہم جائیں گے تو وہاں پہ کیا کیا چیزیں چاہیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ دیکھیں دوستو یہ آپ کا چینل کا فرنٹ ڈیش بورڈ آ چکا ہے اس ٹائم آپ کے سامنے ٹھیک ہے آپ کا نو سبسکرائبر نو ویڈیو بلکل فرش چینل ہے آپ کا صحیح ہے دوستو تو اتنا کوئی لمبا چوڑا حساب کتاب نہیں ہے چینل کو بنانے میں یہ آپ کا یوٹیوب سٹوڈیو بیٹا ہے یہ آپ کا کسٹومائز چینل کسٹومائز چینل کا کیا مطلب ہے دوستو آپ یہ ادھر اب آؤٹ میں آئیں تو یہاں پہ آپ ذرا کسٹومائز چینل پہ کلک کریں اس کو سمجھ لیں پھر میں آپ کو یوٹیوب سٹوڈیو بیٹا کا بھی بتاتا ہوں تو یہ دیکھیں ڈسکرپشن جو ہم نے وہاں پہ دی تھی یہاں پہ آئی ہوئی ہے آپ اپنا بزنس ای میل دینا چاہتے ہیں تو یہاں پہ لوکیشن میں فیلحال پاکستان سے بات کر رہا ہوں تو میں پاکستان سے دے دوں گا کنٹری اپ ڈیٹڈ سکسپولی آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے صحیح ہے دوستو اور اس کے بعد آپ اپنے ڈسکرپشن ٹیپ دیکھ سکتے ہیں اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ یہاں پہ آپ کو ایک نظر آ رہا ہے آپ میرے چینل پہ جاتے ہیں تو آپ کو بڑا سا لکھا آتا ہے نظر کور فوٹو میں ارننگ ایڈ ارننگ تو وہ یہاں پہ اپنے ایڈ کرنا ہے یہاں پہ کلک کریں گے تو وہ کہے گا آپ کون سی پکچر لگانا چاہتے ہیں تو آپ نے ایک پکچر بنانی ہے ایڈ آب میں بنا لیں یا آن لائن بنا لیں تو اس کا کیا سائز رکھنا ہے اس کے لئے میں لیدہ ویڈیو ایک بنا دوں گا تھوڑا سا لمبا پروسس ہے تو اس میں ہم ڈسکس نہیں کرتے ہیں یہاں پہ آپ نے وہ بنانا ہے اچھا دوستو یہ چیزیں ہو گئیں یہ اتنی امپورٹنٹ اس سے زیادہ جو امپورٹنٹ ہے وہ ہے یوٹیوب سٹوڈیو بیٹا بیٹا کو کیسے آپ نے دیکھنا ہے اس کی شکل کیسی ہوگی اور آپ نے یوز کیسے کرنا ہے یہ دیکھیں جی یہ سٹوڈیو بیٹا ہے ہو سکتا ہے اس کی ایکسس ابھی نہ دی جا رہی ہو لیکن اگر دی جاتی ہے یہ تو دیکھ لیتے ہیں ہاں جی میرا خیال سے بلکل دی گئی ہے یہ دیکھیں دوستو یہ آپ کو یہاں پہ ڈیشورڈ ہے آپ کا یہاں پہ آپ کی ویڈیوز دکھائے گا پلیلیسٹ دکھائے گا انیلیٹکس دکھائے گا آپ کو کومنٹ سب ٹائٹل مونٹائزیشن آپشن ہر چیز آپ کو یہاں پہ نظر آئے گی اور اتنا مزے کا یہ سٹوڈیو بیٹا ہے آپ یقین نہیں کر سکتے یہ آپ کو ایک ایک منٹ کا بتاتا ہے ایک ایک منٹ میں کتنے ویڈیوز آ رہے ہیں آپ کے چینل کے اوپر اوورال سم کر کے تو دوستو بہت بہت ایزی پروسیس ہے بلکل چینل کریئٹ کرنا کوئی بہت بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے لیکن یوٹیوب سٹوڈیو بیٹا کو سمجھنا ایک راکٹ سائنس ہے یوٹیوب سٹوڈیو بیٹا کے اوپر میں ایک تفصیلی ویڈیو بناوں گا اس کے جو چیزیں لوگوں کو پتہ نہیں ہوتی جو فیچر لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہیں لیکن اتنے عالی عالی فیچر اس میں دے دئیے گئے ہیں یوٹیوب سٹوڈیو بیٹا میں کہ آپ کی ڈینشنیں سالو ہو چکی ہیں یہاں پہ آنے کے بعد دوستو ایک سب سے امپورٹنٹ جو اپ ڈیٹ آئی ہے ابھی پچھلے دنوں ہی یوٹیوب کے اپ ڈیٹ آئی ہے اس کو آکے فوراں سے یہاں پہ اپ ڈیٹ کر لیں جب آپ یہاں پہ آئیں گے نا سوری چینل کے اوپر تو چینل اچھا وہ ابھی اڈوانس سٹنگ میں جائیں یہ دیکھیں یہ سب سے امپورٹنٹ اپ ڈیٹ ہے اگر آپ کا چینل آپ ایسا چینل بنا رہے ہیں جس کے اندر تیرہ سال سے کم بچے دیکھیں گے ایسا کانٹینٹ ہے تو پھر آپ کریں گے اس کو ییس کہ جی میری جو ویڈیو ہے وہ چھوٹے بچوں کے لئے ہے اور بچوں کی جو عمر کا ایک threshold value رکھی گئی ہے وہ تیرہ سال ہے اگر تیرہ سال سے کم بچوں کے لئے آپ ویڈیوز بنا رہے ہیں تو آپ اس کو ییس رکھیں گے ان سے بڑوں کے لئے بنا رہے ہیں تو اس کو نو رکھیں گے بائی ڈیفورٹ یہ آئی وانٹ ٹو ریویو سیٹنگ فر ایوری ویڈیو یہ رکھیں گے تو آپ جو نئی ویڈیو اپلوڈ کریں گے آپ جیسے پبلش کریں گے وہ یوٹیوب کے پاس سے لی جائے گی وہ پہلے اس کو ریویو کرے گا کہ یہ بچوں کے لئے ہے یا نہیں ہے اس کے بعد جا کے آپ کی پبلش ہوگی تو یہ آپ نے نو ہی رکھنا ہے اس کے بہت سارے فائدے ہیں فائدے کیوں ہیں یہ پھر کسی اور موقع پر ڈسکس کر لیں گے فیلحال آپ نے اس کو نو رکھنا ہے نو رکھ کے اس کو سیف کر لینا ہے یہ دیکھیں سیٹنگ سیف ہو گئی آپ کی تو دوستو یہ والا کام سب سے پہلے آکے آپ نے کرنا ہے اپنا بنانے کے ساتھ ساتھ جیسے آپ بنا لیتے ہیں آپ سیٹنگز میں جا کے ایک بار رپیٹ کر دیتا ہوں شاید آپ لوگوں کو سمجھنا آئی ہو سیٹنگز پہ کلک کریں گے یہ یہاں پہ سیٹنگ نظر آ رہی ہے یہاں پہ آکے چینل میں جائیں گے چینل کے بعد اڈوانس سیٹنگ میں جائیں گے اڈوانس سیٹنگ میں جا کے اس کو نو کرنا ہے اور سیف پہ کلک کر دینا ہے اوکے دوستو یہ تھا طریقہ دوہزار انیس بیس کے اندر بنانے کا چینل بنانے کا یوٹیوب کا تو خوبصو دوستو آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگلی ویڈیو میں میں دوستو آپ کو یوٹیوب کے اوپر ویڈیو اپلوڈ کرنا سکھاؤں گا سٹوڈیو بیٹا کے اندر ہی ہم اپلوڈ کریں گے اور آپ کو بتاؤں گا کہ سٹوڈیو بیٹا میں اپلوڈ کرنے کے لیے کن کن چیزوں کا خیار رکھنا لازمی ہے وہ تھوڑا سا کمپلیکس سا سٹوڈیو آ جاتا ہے جب آپ ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں نا ڈریک کر کے اوپر ڈراب کرتے ہیں تو وہ تھوڑا سا کمپلیکس آ جاتا ہے